الحمدللہ وکفا وصلاب العباد ہی الذین اصطفا اما آباد وان عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وردق قفافا وقنع اللہ بما آتا ہم اپنے تمام بھائی اور بہنوں اور اس شائنل کو دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اگر تین باتیں اپلا لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھیان کی ہیں تو انسان دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال اور اپنے ہر مقصد میں وہ کامیاب ہوگا کیا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک نمبر دو وردق قفافا نمبر تین وقنع اللہ بما آتا پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے قد افلح من اسلمہ او انسان کامیاب ہو گیا نجات پا گیا سرخوری اس کو حاصل ہو گئی جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام مل گیا اسلام کا مطلب ہوتا ہے اطاعت و فرمہ برداری جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی اور اپنی نبی کی اطاعت و فرمہ برداری شریعت کی پابندی احکام اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق دے دی نمبر دو جو دوسرا عمل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَرُضِقَ كِفَافًا جس کو اللہ تعالیٰ رزقِ كِفَافًا عطا کر دے گی ناظرین رزقِ كِفَاف کی بے انتہا فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعا مانگا کرتے تھے اللہم جعل رزق آل محمدِ كِفَافًا اللہ ہمارے اہل ویال کو ہمیشہ رزقِ كِفَاف دینا خیر رزقِ الْكِفَاف خیر رزقِ مَا قَلَّ وَكَفَافًا سب سے بہتر رزق ہے جو رزقِ كِفَاف ہو رزقِ كِفَاف کس کو کہتے ہیں رزقِ كِفَاف یعنی اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو روزی روٹی مالت دولت دے دے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کبھی رکاوٹ پیدا نہ کر سکے کتنا رزقیں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں اہل ویال خوشحالی کی زندگی گدار لیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلانا پڑے اور نہ اتنا زیادہ دے دے کی رزق اپنے اندر مسگول کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ اے طائرِ الٰہوتی اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواد میں کوتہ ہی تو اس کو کہایتا ہے رزق کفاف جس کو رزق کفاف اللہ دے دے نمبر تیر وَقَنَّهُ اللَّهُ بِمَا آتَا اللہ نے جو دیا ہے اس کو اس پر کناعت کرنی کی توفیق دے دے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کناعت کی توفیق مانگنی چاہیے یہ تین آمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جس شخص کو پہلا عمل اللہ کے عبادت اور اعتاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیوی شریعت کی پابندی کرنی کی توفیق مل جائے اور نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کفاف اتا کر دے اتنا دے جو کسی کا محتاج نہ ہو اتنا زیادہ نہ دے دے کہ ہمارے رزق عبادت اور اعتاعت میں رکاوت بنے اور تیسی چیز کناعت اللہ تعالیٰ کناعت اتا کرے کناعت کا مطلب ہے حلال اور جائز طرح کی کوششیں کرنے کے بعد جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا تو مال اولاد دے دیا اس پر آپ کناعت کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حد میں اتنا بہتر سمجھا اللہ نے اتنا ہم کو دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر دا کریں یہ ہے کناعت جو تیر عامال برے بہتر اللہ کے رسول نے ان میں بیان کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ان تینوں عملوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام ناظرین کو بھی اقول قولی هادا واسکفر اللہ من قل ذنبی ما توب علیه